کون تھی پراپٹیز ہے لائیں دکھائیں لندن میں پراپٹیز پر دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے پاکنین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں کبھی کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے کبھی کوئی سابق چیف جشس انور زہیر جمالی نے پاناما کیس کی پہلی سماد 20 اکٹوبر 2016 کو کی سپریم کورٹ نے 3 نومبر کو مفاد عامہ کے تحت پاناما کیس کو قابل سماد قرار دیا پندرہ نومبر کو پانچ سماد پر وزیراعظم نواز شریف کے بچوں نے دفاع میں کتری خط پیش کیا اس پر عدالت نے قانونی سوالات اٹھا دیئے سابق چیف جشس انور زہیر جمالی کی ریٹائرمنٹ کے باعث کیس کی سماد روک دی گئی اور یہ بھی کہا کہ کیس کو سنا ہوا ہی نہ سمجھا جائے اب تذکرہ ہو جائے اثر نو چھبیس سمادوں کا 4 جنوری 2017 کو جسیس آصف سعید خوصہ کی سبرائی میں پانچ وکنی لارجر بنچ نے اثر نو کیس کی پہلی سماد کی ساتویں سماد میں جسیس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف کی زندگی کی کھلی کتاب کے باعث صفات غائب ہیں سونہ جنوری کو نوی سماد میں وزیراعظم کے وکیل نے کہا کہ نواز شریف کو آرٹیکل 66 کے تحت پارلیمانی تقریر پر استقاق حاصل ہے 20 جنوری کو ہونے والی سماد کے دوران جسیس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ وزیراعظم لندن فلیٹس کی ملکیت تسلیم کر لیتے تو اتنے دن سماد ہی نہ ہوتی سوالات دو ہیں فلیٹس کب خریدے اور ان کا وزیراعظم سے کیا تعلق ہے 23 جنوری کو سپریم کورٹ نے کہا کہ سڑکوں پر جو ہونا تھا ہو چکا اب فیصلے کا انتظار کریں عدالت کے باہر جو کچھ کہا گیا وہ بہت ہے لوگ اپنی کمنٹری خود تک محدود رکھیں جسیس خوصہ نے کہا کہ وزیراعظم کے وکیل نے ثبوتوں کا ذکر نہیں کیا لیکن قانونی نکات کا امبار لگا دیا 27 جنوری کو وزیراعظم کے وکیل مقدوم علی خان نے عدالت سے استدا کی کہ جائدات اور طائف سے متعلق تفصیلات جمع کروانے کے لیے تین روز کی محلت دی جائے جس پر جسیس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیے کہ پہلے کہا گیا تمام تفصیلات اور تصویزات موجود ہیں اور پیش کر دی جائیں گی جبکہ اب مزید مولت مانگی جا رہی ہے 30 جنوری کو ہونے والی سماعت پر عدالت نے سوال اٹھایا کہ کیا دو ملین درم انٹو پر لات کر قطر منتقل کیے گئے اس آجار کا اعترافی بیان وزیراعظم کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے 31 جنوری کو عدالت عظمہ نے کہا کہ حسین نواز نے پورا سچ نہیں بولا وہ تیرہ سال فلیٹس میں رہے انگلی تو آپ کی طرف اٹھے گی جس پر حسین نواز کے وکیل شاید حامد نے کہا کہ اگر حسین نواز کو چھپا رہے ہیں تو سزا وزیراعظم کو نہیں ملے گی جس پر عدالت نے کہا کہ آپ بہت بڑا جوا کھیل رہے ہیں خدا کا خوف کریں کیوں مردوں کو شہدت کے لیے لا رہے ہیں